اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طلبہ عزیز ابھی آپ نے ایک بحث لیویٹ کی صورت میں کہ مدارس اسلامیہ کا نساب دور حاضر کے تناظر میں اس عنوان کے تحت آپ نے ملاحظہ کی اور مختلف افکار و نظریات اور اس کے ترجمانی ہمارے سامنے آئی سب سے پہلے تو میں اس پروگرام میں تمام شراکہ کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جس باریک بیری کے ساتھ موضوع متعلق کا متعلق کیا گیا اور اس کو جس سلیقے سے جس جنگ سے اس کی ترجمانی کی گئی وہ یقیناً لائق ستائش ہے دراصل اس پروگرام کا اور اس سٹیج کے قیام کا مقصد بھی یہ ہے کہ طلبہ کی ذہنی صلاحیتوں کو سمجھئے کہ محمیز بھی لے اور خارجی مطالعہ اور موجودہ احوال اور موجودہ دور کے تقاضوں سے ان کو واقفیت ہو کوئی مجھے بہت لمبی چوڑی بات نہیں کہنی مختصر طور پر ایک چیز کو یہ سمجھ لیجئے کہ ایک اصول اور ایک کلیہ ہے اور اس کی بے شمار مثالیں تاریخ کے صفات پر درج ہیں دور قدیم سے لے کر دور جدید تک اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنی بھی فاتح اقوام ہوئی انہوں نے مفتو اقوام پر اپنے نظریات اور اپنے افکار اپنے خیالات اور اپنی چیزوں کو بلجبر تھوپا ہے ظاہر ہے کہ کسی بھی چیز کی قبولیت میں یا ذہنی طور پر اس کو قبول کرنے میں وقت لگتا ہے لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں ایک کشمکش نظر آتی ہے کہ ایک دو نسل تک مضاحمت کا ماحول رہتا ہے فاتح اقوام جبر کرتی ہے مفتو اقوام اپنے حق کے لیے جدوجہد کرتے ہیں لیکن فاتح اقوام کے پاس وسائل بھی ہیں طاقت بھی ہے قوت نفاظ بھی ہے جبکہ مفتو اقوام ان تمام چیزوں سے خالی ہے نتیرے یہ ہوتا ہے کہ ایک دو نسل گزرنے کے بعد اب سمجھوتے کا ذہن بنتا ہے اور رفتہ رفتہ مغلوب قوم جو ہے وہ فاتح قوم کے نظریات کو برد برد اگر صحیح بھی نہیں سمجھ رہی ایک بڑی اکثریت تو وہ ہوتی ہے جو اس کو صحیح سمجھ کے اس راہ پر گامزن ہوئی آتی ہے کیونکہ جس نسل نے ان حالات کو دیکھا ان حالات سے گزری ہے ان حالات کا حصہ رہے ان کی ذہنی اور فکری سوچ جو ہے وہ مختلف ہے اور ایک وہ قوم وہ لوگ ہیں کہ جو بعد کی نسل میں آئے جن پہ گزری وہ صاحب حال تھے جو بعد میں آئے وہ صاحب قال ہے ظاہر ہے کہ صاحب حال کی کیفیہ صاحب قال پر تاریح ہوئی نہیں سکتی وہ ان جذبات کو ان کیفیات کو سمجھ ہی نہیں سکتا تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گزشتہ تین چار صدیوں سے تین صدیوں سے یا چار صدیوں سے مغرب کے تسلط کی ایک جو دیرائیت شروع ہوئی اور پوری دنیا پر مغرب کا تسلط قائم ہو گیا اور انہوں نے مفتو اقوام کیونکہ اب مفتو اقوام وہ نہیں ہے کہ کسی جگہ جا کر حکومت کریں یا جیسا کہ انگریزوں نے دو سو سال یہاں پر حکومت کی بلکہ اب یہ ہے کہ ان ذرائع پر ان وسائل پر کوئی کنٹرول کر لیا جائے کہ جو قوموں کے لیے ناگزیر ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ معاشیات اور اقتصادیات جو ہے وہ قوموں کے لیے یا ارتقاء کے لیے ریڑگی ہٹی ہوتے ہیں اگر اس پر قبضہ کھڑ لیا جائے تو ساری دنیا کے قومیں جو ہیں وہ مغلوب ہو جائیں گے جیسا کہ ہم دیکھتے بھی ہیں بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی اس کی ضرورت نہیں ہے نہ وقت ہے چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ افکار وہ نظریات وہ خیالات وہ رجحان کہ جو مغرب سے آیا اور مغرب کی ترجمانی کرنے والے وہ مغلوب ذہن انہوں نے یہ باور کرایا کہ دنیا کی فلاہ اور ارتقاء کے راز جو ہے وہ اسی کے اندر پوشید آئیں چنانچہ مختلف ازم آئے سیکلر ازم آیا تجدد پسندی آئی مورڈرن ازم آیا کیپیٹل ازم آیا لیکن اگر ہم ان کا باریک بھی نہیں سے مطالعہ کریں تو اس کے یعنی بلکل گہرائی میں جا کر جو نظریات ہمیں وہ سب مذہب مخالف ہیں اس سے یہ ذہن بنا کہ مداری سے اسلامیہ کے اندر جو نصاب ہے جو تعلیم ہے جو منع جے وہ فرسودہ ہے اور کسی کام کا نہیں ہے اور دیکھا دیکھیں ہمارے بھی بہت سے افراد جو جن کو جدد پسندی کا سمجھئے کہ ایک جنون تھا وہ بھی ان کی ان کا ہم زبان بن گیا ہم خیال بن گیا اور ایک اس نے تحریک کی شکل اختیار کی اس سے ممالک اسلامیہ کی ست تک متاثر ہوئے یہ ایک الگ بحث ہے لیکن آپ حضرات بھی جانتے ہیں بالخصوص ہمارا برے صغیر اور اس کے ممالک دراصل یہ ممالک کہتے ہیں کہلاتے ہیں یہ مذہبی ممالک ہے اور یہاں مذہب کے بہت گہرے اثرات خون کے اندر شامل ہیں کیا وہ کوئی مذہب ہو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر جتنے بھی مذہب ہیں یا مذہب کو ماننے والے ہیں اس میں تمسک کا جو اور اپنے دین سے ملک جڑے رہنے کا جو جذبہ ہے وہ دوسری ممالک مقابلے پر کہیں زیادہ ہے کیونکہ اس ملک کا مذہبی ہے لہٰذا ایسے میں اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ ایسے میں یہ کہنا کہ مدارس اسلامیہ کا نساب کے اندر وہ جان نہیں رہی کہ وہ زمانے کا ہم آنگ ہو سکے یا مختلف اعتراضات جو تجدد پسند لوگوں کی طرف سے وارد ہوئے اس میں افراد اور تفرید کا پہلو زیادہ غالب ہے جو اس کی حمایت میں گئے وہ اس سرحد پر پہنچ گئے کہ جہاں مثلا بالکل تعطل اور جمعوت کی کیفیت ملتی ہے جو دوسری طرف گئے وہ حریت کے دوسرے ایک انتہا پر پہنچ گئے انہیں نے تمام چیزوں کی انگا ضرورت ہے اعتدال کی اور اعتدال کا راستہ کیا ہے اور اس کا طریقہ اکار کیا ہے وہ آپ پر بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے کیونکہ العلماء ورست الانبیاء آپ انبیاء کے ورستہ ہیں کیا اس دور میں مسائل نہیں تھے ترقی اور ارتقاء کا دور تو ہر دور کے اندر رہا ہے کوئی آج ہی کا دور کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کوئی ترقی آفتہ دور ہے آپ پرانی تہذیبیں اٹھا کر دیں گے پرانی اقوام کی تاریخیں اٹھا کر دیں گے تو ترقی ہے وہ آپ تیرہ سو چودہ سو سال پیچھے چلے جائیے اموی دور کے اندر چلے جائیے یا اباسی دور کے اندر چلے جائیے تو جہاں ایک طرف علوم دینیہ کا زور تھا درس کے حلقے لگ رہے تھے محدثین فقہہ متکلمین اور صوفیاء اکرام ہر ایک اپنے حلقے کا اندر کام کرتا کیا اس وقت ترقی کا دور نہیں تھا کیا اس وقت امارتیں نہیں بنی تھی کیا اس وقت ایسی حسین امارتیں تو یہ علم ہنسا یا دوسرے علوم علم طب جہرافیہ یہ سارے موجود تھے لیکن کسی علم کو کسی دوسرے علم پر فوقیت دینے کا مزاج نہیں تھا بلکہ ہر علم کی اہمیت کو سمجھا جاتا تھا تو ضرورت اس بات کی ہے کہ دور کے نفسیات کا مطالعہ کیا جائے کہ اس دور کی نفسیات کیا ہے جیسا کہ ابھی اسی ہی ڈیبیٹ میں ملی ابراہیم نے حوالہ دیا کہ کہ علوم قدیم ہو دلائل جدید ہو یہ کیا ہے یہ دراصل یہ ہے کہ ہر دور کا ایک رد و قبول کا ایک میار ہوتا ہے جو نسلوں کے ساتھ بدلتا ہے اور اس کو اپنانے کی ضرورت ہے ہمارے بڑے جن دلائل سے مطمئن ہوئے تھے ہم گویا ایک طرح سے دور بدل گیا ذہن بدل گیا فکر بدل گیا انداز ہے بودھ و باش بدل گیا لباس و پوشاک بدل گیا ہر چیز بدل گئی تو ظاہرے کا ہمارا فکر بھی بدل گیا تو رد و قبول کے میار کیسے نہیں بدلیں گے آج آپ چھوڑے بچوں کو مطمئن نہیں کر سکتے ہمیں یاد ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہمارے بڑے جو انداز اختیار کرتے تھے وہ ہمارے دل پر اصلا انداز ہوتا تھا مثلا ہم باہر گئے تو میری والدہ کہا کرتی تھی کہ تم کچھ بھی کرو گے فرشتہ آکے مجھے اطلاع کر دیں گے اور ہمیں اتنا یقین تھا اس بات پر کہ ایسا ہوگا جنہاں سے ایک مرتبہ ایک نمائش لگ رہی تھی ہم آ چلے گئے بچپن کا دور وہاں ہمارے ایک مامو مل گئے وہ ہی تھے فرشت تھے انہوں نے جا کے اطلاع کر دی لیکن یہ کیا تھا لیکن آج آپ بچوں کو یہ کہہ کے مطمئن نہیں کر سکتے کیونکہ وہ جس دور کے اندر پیدا ہوئے ان کے رد و قبول کے میار بدل گیا ہے آج آپ کو ان کے مطابق دلائل فرام کرنے ہوں گے اور وہ کیسے ہوگا کہ ایک ہے علوم آلیہ اور اس میں ذمہ داری کیا ہے کہ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنی تعلیم کے اندر گہرہ درک پیدا کریں کیونکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ اسلام دین فطرت ہے اور دین فطرت ہونے کے معنی یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے عدوار اور اس کے مسائل اور اس کے منائج کا حل اگر موجود ہے تو صرف اسلام کے اندر ہے باقی کس کوئی دین اس کی دعویٰ داری نہیں کر سکتا تو جب اتنا بڑا ہم دعویٰ کر رہے ہیں تو ہم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ آج یہ تعلیم ہمیں وہ راستہ نہیں دکھا سکتی جہاں تک تبدیلیوں کی عبادت تبدیلی تو ہر دور کے اندر ہوئی ہیں لیکن ایک ہوتی ہے مبادیات ایک ہوتی ہے ضروریات مثلاً فلسفے کا دخل ہوا کیونکہ یونانی فلسفہ جو تھا وہ ذہنوں کو کیفچر کر رہا تھا ذہنوں کو کھیچ رہا تھا اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کو مہتزلہ کا طبقہ بھی موجود تھا جو اقلیات پر بات کرتا ہے چنانچہ یونانی فلسفے کو گویا بقول جیسے ہے کہ مسلمان کیا گیا اور مندق و فلسفہ نساب کا حصہ بنائی گیا تاکہ ان کے مقابلے میں آپ وہ دلائل انہی کی زبان میں انہی کے اسلوب میں آپ فرام کر سکے آج کمپیوٹر کا دور ہے انٹرنیٹ کا دور ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ایک طرف آپ کو اپنے علم پر اتنی گہرائی کے ساتھ درک حاصل ہو کہ آپ قابویافتہ ہوں میں بہت مختصر طور پر برسبیل مثال کہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ابواب الفتن کے اندر قرب قیامت کے حوالے سے بہت ساری عادیث بیان فرمائی ہیں جس کو خاص طور پر حضرت عزیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ان سے روایت کی بہت ساری ہیں اور ہم بچش میں سر اس کو آج دیکھ بھی رہے ہیں کہ کتنی پوری ہو گئے ہیں لیکن ہم اس کو کس اسلوب کے اندر پیش کریں کہ جو نئی نسل کے لیے قابل قبول تو ہمیں اس رد و قبول کے میعار کو اس کے منحج کو اس کے طریقے کو اس کی ضروریات کو اور دور کی نفسیات کو سمجھے بغیر ہم اس میدان کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے لہذا میں سمجھتا ہوں کہ آج علماء کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ موجودہ احوال موجودہ کیفیات موجودہ دور اور اس کے مزاج کو اس کی نفسیات کو اس کے تقاضوں کو سب باخبر رہنا ہماری بنیادی ذمہ داری ہے ہم پیچھے کیوں ہیں کیونکہ ان تقاضوں سے ہم واقف نہیں ہیں آج تبدیلی آ رہی ہے اگر یہ تبدیلی پہلے بھی پہلے آنی چاہیے تھی لگن آج مدارس کے اندر کمپیٹر کو ضروری سمجھا جا رہا ہے ظاہر ہے کہ اگر ہم کمپیٹر نہیں جانیں گے اور آپ اپنے گھر کے اندر آپ وہ چھوٹے چھوٹے بچے کمپیٹر سے واقع ہوئے ہیں تو ان کے ذہن پر آپ کا نقش کیا بنے گا کیا ان کا ذہن بنے گا کہ آپ ایک آٹھ سال زندگی مالگ آ کر آئے اور آپ تو کمپیٹر بھی نہیں جانتے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ نئے دور کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے خارجی مطالعہ وہ انتہا سے زیادہ ضروری ہے یہ نظریات کیوں بنے کہ مذہب بیزاری پیدا ہوئی مذہب کو زندگیوں سے خارج کیا گیا یہ بھی یورپ سے آیا کیونکہ یورپ میں مذہب پر تسلط تھا کلیسہ کا اور چرچ کا اور جبرو استبداد کی کوئی حدے ایسی نہیں تھی جن کو پان نہیں کیا گیا اور سائنسی علوم یا دیگر علوم فلسفہ اس کو حاصل کرنا سزائے موت کو دعوت دینا تھا جبرو تشدد تھا چنانچہ سولوی صدی کے اندر لوتھر مارٹن نام کا ایک شخص ہے اس نے ایک تحریک شروع کی اور چرچ کے خلاف کیونکہ لوگ اندر اندر سلگ رہے تھے وہ تحریک کامیاب ہوئی اور چرچ کی کائے پلٹ ہوئے تحتہ پلٹ گیا لیکن وہ بھی انتہا پر تھے چرچ کے لوگ اور جب یہ آزادی ملی تو یہ آزادی کو اس انتہا پر ہوئے انہوں نے ہر چیز کا انکار کر دیا انہوں نے تمام مذہب کو سمجھے کہ خارج قرار دے دیا کہ یہ لاحصے ہیں کیونکہ وہ مارے ہوئے اس کے تھے لیکن ہمارے پاس ہمارے پاس تو ہر چیز موجود ہے یہ ہم دین فطرت کے ماننے والے ہیں ہم دعوی سے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے پاس ہر چیز کا حل موجود ہے لیکن اس کو جاننے کی ضرورت ہے اس کو دلائل فرام کرنے کی ضرورت ہے اس کو دور کے مطابق سمجھانے کی ضرورت ہے اور اس اسلوک کو پڑھنے کی ضرورت ہے اگر ایسا ہوا ایسا ہوگا تو آپ میدان عمل کے اندر کامیاب ہوں گے تو میری نصیحت یہ یہ کہ خارجی مطالب کو اپنی زندہی کا ایک لازمی حصہ بنائیے موجود دور سے واقفیت دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے کونکون سی تحریکیں چل رہی ہیں ان کے مقاصد کیا ہیں ان کے گہرائی کیا ہے اس کے آداف کیا ہیں جب تک آپ ان چیزوں کو نہیں جانے گے تو آپ میدان عمل کے اندر وہ اپنا کردار آدھا کر ہی نہیں سکتے ایسا نہیں ہے کہ صرف نصاب کی تبدیلی سے کوئی بہت بڑا انقلاب آ جائے گا ظاہر ہے مبادیات کے اندر تو کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ضروریات کے اندر ہز وہ اضافے پہلے بھی ہوتے رہے آج بھی ہو رہے ہیں کل بھی ہوتے رہے ہیں بہرحال اس وقت کوئی تقریر کرنا مقصد نہیں تھا بلکہ اس اور میں پھر آخر میں ایک مرتبہ پھر دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر ایک میدان عمل میں کامیابی اور کامرانیوں سے سرفراد فرمائے وآخر دعوانا عنی الحمدللہ رب العالمين